موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ اب اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہے صدرہ جعوید شیخ آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں نام دوہو آلہ منسلی رسول القرم وآلہ آلی اجمعین امم آباد ریسپیکٹیڈ ایلڈرز اینڈ میڈیئر بردن اینڈ سیسٹر آئی ویلکم آل آف یو ویدہ اسلامی گریٹنگز السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نام heavy patient iant اینکم sweet many benefits and reward patient is admirable quality which helps us to connect with اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اللہ علمائیتی said in holy quran chapter number 8 verse number 46 and be patient surely اللہ is with those who are patient اللہ said to those who are facing difficulties or trials that is with think them by and supporting by guarding and supporting them mention in holy quran soon of the beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam patient is dead best of dead has great and rewards rewards whatever hardship we are facing worldly assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu walikum assalam دعوت کیسے دی جاتی ہے آئی پلس ٹی وی کا یہ پروگرام garzians اور parents کے لئے اشارہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی بنیاد پر تربیت کریں ناظرین ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے سیگمنٹ کی اگلی مقررہ ہے ہمیرا سرفراز خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصل علی رسول کریم اما بعد قول اللہ تعالی وقدر ربک اللہ تعبد اللہ یا ہو بالوالدین احسان حقوق الوالدین مخترم سامین کرام کیا آپ بتلا سکتے اللہ کے بعد دین کی وہ کون سے ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے جی ہاں وہ ہمارے والدین ہے جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے اس لئے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعقید کی ہے سورہ تمہارے رب نے فیصل کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کر اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر پھر اللہ تعالی نے والدین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمائے اگر والدین میں سے کوئی ایک ی دونوں بھرا پہ 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 جائے تو ان کو اف تک نہ کہو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو ان کے لئے شفقت پہ رحمت کی بازو پھیلا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو رب برحم ہوں میں کمہ رب بیانی سوگی را اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی دونوں پر رحم فرما محترم سامین کراب والدین کی مقام و مرتبہ شرط اسلامی کی اندر بہت سے بتلا گئے ہیں ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے تیرمیزی کی رواحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی سزا بندے کو اسی دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں عذاب ہے ہی پہلا ظلم دوسرا والدین کی نافرمانی ہاں مگر یاد رہے اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو اللہ اور اس رسول کے فرمان کے خلاف ہو اس وقت ان کی بات نہیں مانا جائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم بایدن کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بہت اچھی تقریر کی آپ نے بیٹا آپ امی کی بات مانتے ہیں ہاں امی ابو بولتے ہیں بیٹا بدماشی مت کرو فالا جگہ بیٹ جاؤ بولتے ہیں نہیں مجھے کھیل نہ ہے ہاں ایسا نہیں کرتے آپ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر ہمارے یہ بچے انشاء اللہ مستقبل کے چراغ ہوں گے جو سماج میں بھلائیاں ہوں گی وہ ہمارے بچوں کے حوصلے اور اس طرح کی تربیت کی وجہ سے ہوگی انشاء اللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ ویعا کی ناظرین اب ڈائیس پر ہم ویلکم کرتے ایک نئے چہرے کا نئے مضمون کے ساتھ آپ کے سانے تشریف لا رہے ہیں جو رہے ہیں شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹکنولوجی ووٹس اپ یوٹوپ فیس بوک وغیرہ وغیرہ سے ہمارے پاس علم کی اور اسلامی علم کی بھرمار ہو چکی ہے ایک سیلاب آیا ہوا ہے نولیج کا ریفرنس کا حوالوں کا دلیلوں کا ایک عام انسان بھی بہت کچھ جان رہا ہے بلکہ جان چکا ہے لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھو لگتا ہے امت اتنی دیندار کبھی نہیں تھی دینداری کے سب سے ہائییس لیول پر پہنچ گئی ہے لیکن یہ دینداری صرف باتوں کے حد تک information کے حد تک محدود ہے عملی زندگی میں پریکٹس کے معاملے میں کچھ زیادہ نظر نہیں آتا ہماری عوام ہر فیس بک ویڈیو دینی ویڈیو یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب کلیپ واتس اپ شیئر دل کھول کر دیکھتی ہے اور اسے شیئر بھی کرتی ہے پھر دوسرے شیئر میں بھی ہو جاتی ہے لیکن رکھ ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچ تھی کہ آج جو ہم نے علم حضل کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے خیر اس ٹاپک پر کئی حدیث اور کئی آیات ہیں ہم اس شوڑ بیان میں بس ایک ہی حدیث بیان کریں گے ترمیزی حدیث نمبر 2422 شیئر کلبانی نے اسے حسن قرار دیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر ایک انسان کا پیر اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکی گا جب تک وہ پاس سوالوں کا جواب نہ دے اور ان پاس سوالوں میں سے ایک سوال ہو گا یعنی دنیا میں جو بھی نولج حاصل کیا تھا جو بھی علم حاصل کیا تھا اس پر کتہ عمل کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ واتس اپ شیئر کرنا چھوڑ دو یوٹیوب کلپ دیکھنا چھوڑ دو بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کرنے کے ساتھ اس پر خود بھی عمل کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سکھا رہے تھے ہم ضرور دوسروں کو بتائیں لیکن خود بھی عمل کریں ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے ساتھ نے آپ کے کون آیا ہے آپ کے ابو آئے ہیں ہاں آپ کے پاپا سے لیتے ہیں کمنٹ یہ سپیچ آپ نے لکھ دی تھی جی میں نے میری وائیف نے ملک لکھ رہا آپ کو کیسا ہو رہا بہت اچھا ہے اس کو اتنا ایک سپیئینس نہیں ملک کافی انٹرو ورٹ ہیں ہم لوگ تو اس کو اتنا عادت نہیں دوسروں کے سامنے بات کر گھر میں لیکن وہ دیرے دیرے انشاءاللہ لگ اور کھلیں اور آگ آئیں گے تو اس کے حساب سے جس کبھی نہیں ڈرے گا اور لوگوں کے سامنے نائی اور ججز بیٹھے ہوئے جو کالے کالے ڈریس میں وکیل ہو جیسے نائی وہ بھی ڈرنے نہیں لگ رہا تھا واؤ بہت خوب بس اسی نی ڈررتہ کی ضرورت ہے ہمیں بے خوف ہو کر عوام کے سامنے اپنی بات رکھ سکے کیونکہ خطابت ایک جوہر ہے اور جوہر کی ہمیں ضرورت ہے انتہائی حساس اور بلکل سلگتا ہوا موضوع تھا اور شوشل میڈیا کی جو تباہی ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے مطلب بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سماج کا ایک ننہ بچہ وہ آکے لوگوں کو سمجھائے کی شوشل میڈیا کا کیسا استعمال کرنا چاہیے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بڑا حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے اور سارے لوگ اس کے لپیٹ میں آرہے ہیں اس کی جو تباہی ہے ہر شخص واقف ہے ایک بچہ آکر سمجھائے کی شوشل پہ آرہوں ہوں گے کی نہیں ہا بتائیں گے نا تو پھر اپنے دوستوں کو بولیے کہ وہ بھی آپ کے جیسے بننے کوشش کریں بتائیں گے ہا بلکل بہت خوب یہ تھے ہمارے چھوٹے خطیب جرائش شیخ اب اس سیگمنٹ کے اگلی خطیبہ ہے سنہ شاہین نصیم احمد خان واؤ بہت خوب امدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک امد امم آباد محترم صدر صاحب اور معزز سامین آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے سچ اور چھوٹ آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا علیکم بس صدق یعنی کہ تم ہمیشہ سچی بولا کرو اور اسی طرح سے فرمایا یا کم وال کذب یعنی کہ تم جھوٹ سے بچو اسی لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سچی اور صاف بات کرے اور جھوٹ جیسے گناہ سے بچے عزیز سامیات اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کے لئے مغفرت اور جیازیم کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت کی خوش قبری دی ہے اس کے برقص اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو نہیں پسند کرتا اور جھوٹ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے عزیز سامیات نبی بننے سے پہلے سادی کو رمین کہتے تھے اس کے برقص جھوٹ بولنا کبھی رگ نو میں سے ایک ہے یہ منافقوں کے علامت ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر جان بوچ کا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں سچ بولنے کی جھوٹ کا بڑھ گیا چلن اتنا آئینوں پر بھی شک ہوتا ہے یہ تھی آپ کو سمجھا رہی تھی سنہ شاہی نسیم احمد خان کی جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے اور خاص طور سے ہم اللہ کے رسول سے جوڑ کر کوئی بات جھوٹ نہ بولیں اس سیگمنٹ کی اگلی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر عم ہو گئے جدا ہر ایک سایا سر سے اٹھتا چلا گیا سایا پسند آئین پرور دگار کو بے سایا کر دیا گیا سایدار کو بعیزت حضرین آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع شان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کے حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا جن کے اگر ایک طرف جوانے کی زندگی عفت تو پاک بازی عدل انصاف سے لوریس تھی تو دوسری طرف ان کے ایام تفولیت اور بچپن کی بھی زندگی پھولوں کی طرح بیدہ حسین و دلکش تھی جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیم وں کے امام بن گئے جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایا سر سے اٹھا دیا گیا اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتہ اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے محروم کر دیے گئے جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کے جھنکار گالی پرستش کی جاتی تھی وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد شراب نوشی دروغ گوئی بے حیائی کا حبسناک تھا سورة سلوع ہوتی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی رقص و سرور ناچ گانا خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا فوحشگالی گلو جن کے لبو پر مجلتا تھا لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر جن کی آمد پہ لاکھ سلا جن کی ولادت پہ لاکھ سلا ان کی شبابیت پہ لاکھ سلا ان کی نبوت پہ لاکھ سلا ان کی رسالت پہ لاکھ سلا جن کے قدموں پہ سوجان قربان دوستو زمانہ جاہلیت میں اس پر معصد گندے ماحول میں آپ کا لڑک پن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور و تفولیت ہی میں آپ کے عدل انصاف تقویہ تحارت کے چرچے ہونے لگے خمکہ کی گلیوں میں آپ کے صداقت و امانت عفت و تحارت کا شور تھا خاندان قریش میں کوئی تفسرہ کرتا کہ آمینہ کلال کتنا نیک اور بھولا بھولا ہے لا تو عزیز کی قسم ایسا نیک اور پاکست بچہ نہ تو میرے آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے تو کوئی کہتا کہ عبدالللہ کا دور یتیم وعدی کا کتنا سچا ہے کہ زمین پھڑ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے مگر رداللہ کا وعدی کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آسکتا دوستو بیعتت نبوی سے قبل سارے عرب برائی اور بے حیائی کا مرکز محور تھا ایسے نازوک حالات میں صلاح و تقوی عفت و پاک دامنی شرم و حیاء تواد انکسائی سخاوت و فیاضی مروت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی کھیل کود ناچ گانا حرام کاری بد پرست اور دیگر تمام نغوی سے شروع سے متنفر تھے اس لئے کبھی کبھی ابو طالب اور آپ کی پھوپیاں بطوس نفر دیکھ کر سطنہ سولو کے سردار لیکن ابو طالب کو کیا معلوم آپ کی پھوپیاں کو کیا معلوم خاندان قرش کو کیا معلوم مکہ میں رہنے والو کو کیا معلوم اور کسے کیا معلوم کی یتیم نہیں دلی یتیم ہے یہ بچہ نہیں مہبت جبرائیل ہے یعام انسان نہیں سید سوال جن ہے شہنشاہ کونین ہے سید الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے ہاں ہاں دنیا کا امام ہے شافع کون مکہ ہے ساقی حوض کو سر ہے آپ چلتے پھرتے تو ہر طرف سے سلام کی آواز سنائی دیتی شجر حجر بحر بر شمس قمر ارض سما ساری چیز آپ پر دل و جان سے قربان تھی بس اسی شاعر کے ساتھ ہمیں تقریر کا اختدام کرتا ہوں ابتداء بھی تیری بے مثال ہے انتہا بھی باکمال ہے توفولیت بھی شبابیت بھی سب کس تیری باعتبار ہے والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے بتا رہے تھی اللہ کے رسول ہر شعبے میں کس طرح تھے لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا تھا توحید کی دعوت کس طرح انہوں نے دی ان کے اخلاق کیا تھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتا رہے تھے ہمیں محمد عمیر سیراج احمد ہمارے اس پروگرام کے اگلے کنتسٹنٹ ہیں خان محمد انس حبیب اللہ آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائس پر تشریف لائیں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ مہترم مزرگ اور دوست اور پسے پردہ بیٹی ہوئی میری ماں اور بہنوں نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے یہی وجہ ہے باری تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی عبادت ہے نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں نماز مسلمان ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص نماز نہ پڑے اور دین کے تمام کم انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی چھوڑ دے کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے ان کے فتنہ پروری پردے پڑے ہوتے تھے اور ایک مخلص صحابی پر یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق اس لیے منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا یہ ایک سجدہ جسے تُو گیرہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات مہترم مزرگو اور دوستو جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی اور جس کے پاس نماز ہی نہ ہو تو بھلا اس کے دوسرے عمال دین کی دلیل کہا سے بن سکتی ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے مسلمان نماز پڑھا کرو اور مشرقین میں سے نہ بن جاؤ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہے بڑی تباہی تو ان نمازیوں کی ہے جو اپنی نماز کی طرف گفلت بھرت ہے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے جنتی دو جنم میں کیوں ڈال دیے گئے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز کو جان بچ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا میرے پیارے بھائیو محدثین وہاں اس حدیث کے سلسلے میں کچھ تعویے کی ہیں لیکن تعویل کے باوجود یہ حدیث بے نمازی کے لئے بڑے خطرے کا الارم ہے میرے پیارے بھائیو نماز اللہ کا عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے ظاہر ہے اس سے بڑھ کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو ظاہر فرمایا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ تخان محمد انس حبیب اللہ اس سیکمن میں بازی لے جانے کے لئے آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں امی سلمہ عبد الرشید خان نئی نسل اپنی قوم کی تعمیر و ترقی میں وہی مقام حاصل ہے جو ایک عالی شان عمارت کے سنگ بنیاد کو ہے جس طرح بنیاد پتھر زمین میں دفن ہو کر اپنی حسطی کو مٹا کر اپنے اوپر ہزار اٹھن بوجھ برداش کر کے ایک عالی شان بلڈنگ کو حسن و زینت کو بخشتتا ہے اسی طرح نئی نسل اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی قوم کو حسن و دلکشی سے نواز تا ہے جو قوم اپنی نئی نسل کی خدادات صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتی ہے وہ بہت جلد بام روش تک پہنچ جاتی ہے اس کے ورعکس جو قوم اپنے جگر پاروں کی صلاحیتوں کو یوں ہی اکارت وہ برباد کر دیتی ہے وہ تحت السرہ سے جا لگتی ہے نئی نسل کی تربیہ صرف والدین علماء یا ساتذہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ خود ان کے اندر یعنی اس کا حساس ہونا ضروری ہے اسی طرح حکومت پر بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ نئی نسل کی بربادی کو روکنے اور ان کے اخلاق کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرے لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی نہیں صفی ماتم مگر کردار مر جائے تو ماتم کی نہیں ہوتا آپ صلی اللہ اللہ نے نے فرمایا کہ تم میں قادم ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں باز پور سوگی اور اس ذمہ داری میں تھوڑی سی بھی کوتا ہی ہوئی تو یاد رکھیں کہ جس شخص کو اللہ نے ذمہ دار بنایا پھر وہ آخر دم تک اپنی رئیت سے سبق دوشی اختیار ہمارا کیا حال ہے دنیاوی معاملات میں ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر انجینئر پائلیٹ اور گریجوئر بنے گا لیکن کیا کبھی ہم نے اس کی روحانی تربیت بھی کی ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہر بچے کی تحتیر فطرت ساف ہوتی ہے جب تک کہ اس پر اپنی محرزی کی تحتیر میں لکھنا نہ شروع کر دی جائے ہونا تو یہی چاہیے مقام رسم ازار روح بلال نہ رہی سامین اگران یہ ساری نصیحت پوری دنیا کے لئے مشعل رہا ہے اگر ان کو دار عمل میں لائے گئے تو رب قعبہ کی قسم احق ایسا معاشرہ وجود گواہ ہے کہ یہی وہ قوم کے بچے تھے جنہوں نے وہ قربان پیش کی منزل مراد ان کے قدم بوسی کے لئے مجبور ہو گئیں کہ یہی وہ بچے تھے جنہوں اپنے آپ کو قوم کا رہنمہ ثابت کیا اور بتا دیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے یہی وہ قوم تھی جس کی تربیت جب تک نبی اکرم کی اشادات کی روشنی میں ہوئی یہی وہ دوسری قوم کی امامت وقیادت انجام دیتی رہی لیکن افسوس تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم کی تربیت کا پہلے ختم ہو جاتا ہے وہ قوم اپنے آپ میں اجنبی بن کر رہ جاتی ہے اور پھر انہیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس لئے اقبال نے کہا اگر جواہ ہوں میری قوم کے اے نور وزیر قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھی امی سلمہ عبد الرشید خان لیتے ہیں ایک کمنٹ بہت اچھا آپ جب بھی موقع ملے حصہ لیں انشاءاللہ محنت کریں محنت کے آگے جیت ہے بہت اچھا وہ مسلمہ آپ نے محسوس کیا کہ اپنے سپیچ میں کیا چیز چھوڑ دی اشارے کرنا پوائنٹ بہت اچھا آپ نے سپیچ دیا بہت امدہ ایک کمنٹ اور لیتے ہیں محنت اللہ بارک اللہ حفیق جزا اللہ خیر آپ نے بہت اچھی تغریر کی گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس عمر کے بچے اگر اس طرح سے اپنے بیانات کریں اور اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں تو ظاہر سے بات ہے کہ مستقبل میں یہ بچے وہ چراغ ہوں جو لوگوں کو راہ دکھانے والے ہوں جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق